ناظرین اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو پر کلک کیا ہے تو یقیناً آپ لوگ ابو جہل کے بارے میں جانتے ہوں گے اپنے نبی قریش قبیلے سے تھے اور اسی قبیلے سے ابو جہل بھی تھا قریش خاندان کے کئی لوگ اللہ کی عبادت سے غافل ہو کر بتو کی پوجہ کرنے لگے تھے خانہ کعبہ جو خالص اللہ کی عبادت کے لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا خود اس کے اندر تین سو ساٹھ بط رکھے تھے جس میں سے مشرقین کے نزدیک چار بط بہت عزیز تھے جن کا نام حبل، لات، منات، عزا تھا ابو جہل مشرقین کا سربراہ یعنی سردار تھا پتا دوں مشرق اسے کہتے ہیں جو اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا گئے تو وہ خود بھی ان بتوں کی پوجہ کرتا تھا کچھ لوگ حبل کو بتوں کا سردار مانتے تھے اور ساتھ ہی لات، منات، عزا کا شوہر بھی مانتے تھے حبل اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے مشرقین کے نزدیک لات امن اور خوشحالی کی دیوی تھی اس کے ایک ہاتھ میں خجور کی اکشاخ ہوتی اور وحصیر پر سوار رہتی جن مشرقین کے نزدیک لات، منات، عزا تینوں بہنیں تھیں ان کے نزدیک لات شیر کی بیوی کہلاتی اور مشرقین اسے اسعد اللات کہتے یعنی بھلا کرنے والی دیوی جس طرح عرب میں موجود ایک جگہ مکہ شریف ہے اسی طرح طائف بھی ہے مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ وادی نخلا ہے جس جگہ اس دیوی کا مندر ہے اور وہیں اس کی پوجہ کی جاتی تھی فتح مکہ کے موقع پر جب بطو کو مسمار یعنی ڈھایا جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ایک جماعت نے وادی نخلا کا روح کیا اور اس دیوی کے مندر کو اور اس کے بطو کو دھا دیا اس طرح اس دیوی کا سلسلہ وہیں پر منتقل ہوا منات اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں آیا ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ وادی کو دید ہے منات کا مندر وہیں موجود ہے منات کو قسمت عظمت دولت وقت اور موت کی دیوی مانا جاتا ہے جو لوگ لات منات اجزہ کو بہنیں مانتے تھے ان کے نزدیک ان تینوں میں سب سے بڑی بہن منات تھی ناظرین جب یہ لوگ ان تینوں بہنوں کو تیار کرتے تو منات کے بط کو احترام کے طور پر پیچ میں رکھتے فتح مکہ کے بعد جب حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے چند گھڑ سباروں کے ساتھ وادی کو دید کا رخ کیا تو کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک سیاہ عورت جس کے بکھرے ہوئے بال تھے اور وہ برہنہ تھی وہ نمودار ہوئی اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا اور اپنا سینہ پیٹنا شروع کر دیا اس وجہ سے کہ مسلمانوں پر دھشت تاری ہو جائے وقتی طور پر حضرت سعید بن زید نے اس عورت کو ہلاک کر دیا اور منات کے سارے بطوں کو مٹا دیا اور سارے بطوں کو ہلاک کر دیا اس طرح منات کا سلسلہ ختم ہوا اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے اس کا سایہ وادی نخلا کے قریب موجود تین درختوں پر تھا جو ایک ساتھ موجود تھے وادی نخلا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جنوں نے اسلام قبول کیا تھا ناظرین وادی نخلا میں اس کا مندر بھی موجود ہے وہاں مشرقین اس کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے اور جانوروں کو زباح کیا کرتے تھے مشرقین کی نزدیک عجزہ حفاظت طاقت حسن جذبات اور محبت کی دیوی تھی مختلف روایات سے پتا چلتا ہے کہ عجزہ ایک شیطان عورت تھی مشہور قبائل قریش سلائم غدفان خزائن سقیف اور کنانہ عجزہ کی پوجا کرتے تھے عجزہ کا ایک بت قابہ میں بھی موجود تھا اور ابو جہل بھی اس کی پوجا کرتا تھا فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ ان تینوں درختوں کو مسمار کر دیں حضرت خالد بن ولید ایک نیک صحابی بہادر جنگجو اور اقل مند سپہ سالار ہیں آپ نے ایک سو پچیس جنگیں لڑی اور سب میں فتح پائی پچیس رمضان آٹھ ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ نے وادی نخلہ کا روح کیا اور وہاں موجود ان تینوں درختوں کو نست و نابود کر دیا اور اس طرح عجزہ کا سلسلہ بھی ختم ہوا اور کچھ ہسٹری کل بکس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر کچھ لوگوں نے منات کے بتوں میں سے ایک بت کو رازداری کے ساتھ ہندوستان کی طرف روانہ کر دیا اور وہ بت ہندوستان کے موجودہ شعبے گجرات میں پہنچا دیا وہاں سے اس بت کو مندر میں تبدیل کر دیا گیا منتقل کر دیا گیا اور یہ مندر سومنات مندر کے نام سے آج بھی موجود ہے محمود گزنبی نے اس خیال سے اس مندر کے اندر جتنے بھی بت رکھے تھے سبوں کو توڑا ڈالا اور سب پر حملہ کیا اور سب کو نست و نابود کر دیا لیکن مؤخرین اس بات سے اتفاق کرتے ہیں تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی یقیناً آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل لیجنڈز آف اسلام کو سبسکرائب کریں